الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین موجودہ حالات میں جمعہ کے دن گھر میں کونسی نماز پڑھی جائے یہ ایک اہم سوال ہے ظہر کی نماز پڑھی جائے یا جمعہ کی پڑھی جائے اور اگر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی تو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا اس حوالے سے کئی موقف سامنے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ کم فیوجن بھی پائے جا رہا ہے عوام میں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان باقی موقفوں کو بھی کچھ واضح کیا جائے اور اپنے موقف کو بھی دلائل کے ساتھ مختصرا واضح کیا جائے ناظرین اس حوالے سے ایک موقف تو یہ ہے کہ گھروں میں جمعہ پڑھنے کی اس میں اجازت دی گئی ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ گھر میں جمعہ کی جگہ ظہر پڑھنے کا بتایا گیا ہے پھر یہ جو دوسرے موقف کے حضرات ہیں ان میں بھی معمولی سا اختلاف سامنے آیا ہے کہ کچھ حضرات گھر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے قائل ہیں اور کچھ حضرات انفرادی طور پر پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اگرچہ جماعت کو بھی دونوں فریقیں درست سمجھتے ہیں لیکن بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف بہرحال ہے تو یہ دوسرا اختلاف تو کوئی سیریس نوعیت کا نہیں ہے جس بھی طرح پڑھا جائے ٹھیک ہے لیکن پہلا جو اختلاف ہے یہ ذرا سیریس نوعیت کا ہے ایک موقف تیسرا بھی سامنے آیا ہے کہ چونکہ ازنعام کی صورت نہیں ہے آج کل نہ مسجد میں نہ گر میں ازنعام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے لئے ہر اس شخص کو آنے کی اجازت ہو جس پر جمعہ فرض ہے تو ایسی اجازت عمومی نہ تو مساجد میں ہے اور نہیں گروں میں ہے لہٰذا نہ مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ گروں میں بلکہ دونوں جگہ زہر کی نماز پڑھی جائے گی اب یہ جو دو تین مختلف موقف سامنے آیا ہے اس حوالے سے ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر موقف چونکہ دلیل پر مبنی ہے فقہاں کی جو زیاد ہے اور تخریجات ہے اور تقیفات ہے ان پر مبنی ہے تو جس کو جس مفتی کے اوپر اعتماد ہو تو اس کے موقف کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے اور بلا تعمل اس پر عمل کر سکتا ہے اس کو اپنے عبادت کی صحت میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کا شکر نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو اختلاف ہے یہ تشویش کی بجائے رحمت اور غصت کا باعث ہونا چاہیے کہ جس کی مرضی جس کے قول کو لے رہے جس پر اعتماد ہو تو اس کو کلی اجازت ہو اور کوئی حرج والی بات اس میں نہ ہو لہٰذا یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی ٹینشن والی بات اس میں بارحال نہیں ہے جس نے جس بھی طریقے سے نماز پڑی ہے وہ سب طریقے درست ہے کیونکہ سب دلائل پر ممنے ہیں دوسری بات اس حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ مسجد کی محدود تعداد میں آ سکے جو حکومت کی طرف سے مختلف علاقوں میں مختلف تعداد ہے تو وہ تو مسجد میں جمعہ ہی پڑھیں گے لیکن جو لوگ اس تعداد میں نہ آ سکے تو وہ گروں میں زہر کی نماز پڑھیں گے جیسے کہ عام دنوں میں زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ زہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ انفرادی طور پر پڑھیں یہ جو موقف ہے اس کو توڑا سا میں دلیل کی روشنی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس موقف کی دلیل یہ ہے کہ فقہ حنفی میں جو راجح قول ہے جس پہ فتوہ دیا جاتا رہا ہے آج تک تو وہ یہ ہے کہ جمعہ کے لئے از نعام شرط ہے اور از نعام کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہر اس شخص کو جس پر جمعہ فرض ہے اور جگہ میں گنجائش بھی ہے تو اس کو آنے کی اجازت ہوں اب گھر میں اگر لیا جائے تو گھر کی چھر دیواری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مقصد سے خواہ و نماز پڑھنے ہی کا مقصد کیوں نہ ہو وہ بغیر اجازت کے نہ آ سکیں تو جب گھر کے دروازے بن ہیں تو اس میں ہر آدمی کو آنے سے روکا جا رہا ہے نمازی کو بھی روکا جا رہا ہے اور نمازی ہونے کے حصیت سے ہی روکا جا رہا ہے کیونکہ گھر کی پرائیویسی میں کسی کو کسی بھی حصیت سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی لہٰذا یہ جو بعض لوگ بات کہتے ہیں کہ گھر میں چونکہ آنا حفاظت کے نکتہ نظر سے ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ صحیح بات نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ گھر میں جب دروازے آپ نے بند کیے ہیں تو اس نعام کی صورت گھروں میں نہیں ہے البتہ اگر آپ گھر کے دروازے کولیں گے اور آس پاس اطلاع بھی دیں گے کہ جو آنا چاہے جمعہ کے لیے تو اس کو اجازت ہے تو ایسی صورت میں پھر اذن عام کی صورت بن جائے گی لیکن اس صورت میں پھر دو اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جمعہ درست نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں یہ اصول ہے کہ اذن سلطان بادشاہ کی اجازت سے ہی جمعہ قائم کی جائے گی تو جب گھروں میں اس کی اجازت تو بہرحال نہیں ہے سرکار کی طرف سے کہ آپ دروازے کھولیں اور لوگوں کو بلائیں کیونکہ آج کل جو خوانین ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جمعہ ہونے سے لوگوں کو کسی بھی جگہ جمعہ ہونے سے منع کیا جائیں تو جب آپ کو اس صورت میں سلطانی منع یعنی حاکم کی طرف سے حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے ممانعات کا سامنا کرنا پڑ لہا ہے تو گوئے کہ آپ کو جمعہ کی اجازت اس طریقے پر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے پر آپ کو جمعہ کی اجازت نہیں ہے اور جب نہیں ہے تو اذن سلطان نہیں ہے پادشاہ کی اجازت نہیں ہے اور اذن سلطان احناف کے نزدیک ضروری شرط ہے اس کا بغیر جمعہ قائم نہیں ہو سکتا تو ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب دروازے کھول لی اور لوگوں کو آپ نے عام اجازت دے دی تو ایک طرف تو آپ کا یہ عمل ہے دوسری طرف حکومت نے قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی اجتماع نہ ہو تو دوسری طرف وہ قانون ہے اور حکومت کا قانون بھی چونکہ ایک مسلحت پر مبنی ہے ایک معقول وجہ پر مبنی ہے اور وہ مسلحت اور معقول وجہ ایسی ہے جو یونیورسل ہے سب دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ درست ہے تو حکومت کا منع کرنا جب درست ہے تو حکومت کے منع کرنے کی روح سے لوگ نہیں آسکیں گے تو آپ کی اجازت کل آدم ہو جائے گی اس کے کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا لہٰذا اگر آپ دروازیں کھول بھی دیں گے تو اس سے اذن عام کی صورت اور اذن سلطان کی صورت حاصل نہیں ہوگی اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ جمعہ گر میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا اب ناظرین یہ جو جمعہ کی دو شرائط ہے تو اس میں جو دوسری شرط ہے اذن عام کا ہونا یہ جیسے کہ مسلمان ممالک میں ضروری ہے جمعہ کے قیام کے لئے تو غیر مسلم ممالک میں بھی ضروری ہے لہذا وہ غیر مسلم ممالک جہاں اجتماعات پر پابندی ہے جماعت تو مسجد میں جماعت کے قیام پر پابندی ہے اور وہاں ظاہر ہے کہ گروں میں بھی اس طریقے سے جماعت کے قیام پر پابندی ہوگی جس طرح عام مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں اور اصول یہ ہے کہ غیر مسلم کا بنائے ہوا قانون بھی اگر لاجیکل ہے کسی مسلحت پر مبنی ہے کوئی معقول وجہ ہے اس کے پیچھے تو اس قانون کو بھی شرعن واجب العمل سمجھا جائے گا اور اس پر بھی عمل درامت کرنا شریعت کا تقاضہ ہوگا تو جہاں جہاں جن غیر مسلم ممالک میں یہ قانون موجود ہے تو وہاں گر میں وہاں بھی جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں بھی یہ دو بات ہے کہ اگر آپ دروازے بند کر کے نماز پڑھیں گے تو اذن عام نہیں پائے جائے گے اور اگر آپ دروازے کولیں گے تو آپ کا دروازہ کولنا اور اجازت دینا یہ قانون کے تصادم میں آ رہا ہے اور وہ قانون بھی شرعن معتبر ہے کیونکہ حکمرانوں نے جو قوانین ان حالات میں بنائے ہیں وہ کسی زدبازی میں اور تعنت میں نہیں بنائے بلکہ مسلحت کی روسے بنائے ہیں تو جب اس قانون کی پابندی اور اس پر عمل درامت لازم ہے تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے فقہہ نے قائد ذکر کیا ہے کہ شرعن کل معدوم حسن یہ جو چیز شرع لحاظ سے جائز نہ ہو تو ایسا ہے کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی تو غیر مسلم ممالک میں آپ کی طرف سے جو اس نعام آپ جاری کریں گے اس کا چونکہ شرعن جاری کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ قانون کے اگینسٹ میں آ رہا ہے تو وہ معدوم ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا لہٰذا وہاں بھی جمع قائم نہیں ہو سکے گا البتہ جہاں اس نعام کی اجازت ہے تو پھر الگ بات ہو جائے گی لیکن جہاں قانون منع ہے تو وہاں پھر یہ اصول سب جگہ اقصہ ہیں لہٰذا غیر مسلم ممالک میں بھی جہاں جہاں اجتماعات پر پابندی ہے وہاں بھی جمع کے دن گروہ میں جمع کی نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور وہ بھی انفرادی طور پر پڑھی جائے گی اب ان صورتوں میں جو جمع کی جو ممانات ہے یہ زیادہ سے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی تعانوت اور زدبازی میں یہ قوانین نہیں بنے بلکہ ایک مسلحت کے اوپر بنے ہیں جس کو تمام اطبع اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں انہی کی بات کا اعتبار ہے سوشل میڈیا کے عوام اور جو عام ڈاکٹر ہے جو اس فیلڈ کے نہیں ہے ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکل لغو ہے شریعت کی نظر میں ان کی باتیں دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ تمام اس پر متفق ہے کہ ایسی صورت میں ایسا کرنا چاہیے اور اجتماعات پر اور لوگوں کے اختلاعات پر بغیر محتاط طریقے سے اس پر پابندی ہونی چاہیے تو جب یہ قانون اس طریقے پر تشکیل دیا گیا ہے اور ایک جائز قانون ہے تو ایسی صورت میں کوئی فقہی ضرورت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے احناف کے مذہب کو چوڑ کر دوسرے مذاہب کی شرائط لی جائے اور اس کی روح سے جمعہ کی اجازت دی جائے یہ احناف میں جو مفتابی ہی اور جو قوی اور مضبوط بات اب تک چلی آ رہی ہے جس پر تمام بررسغیر کے مفتیان کرام فتوہ دیتے آ رہے ہیں اس قول کو چوڑ کر ضعیف قول کو لیا جائے جس پر آج تک فتوہ نہیں دیا گیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اس میں اپنے مذہب سے نکلنا یا اپنے مذہب کے کمزور قول کو لے کر فتوہ دینا یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے فتوہ کے اصول کے یہ خلاف ہے اب وہ یہ مساجد کے حوالے سے بھی اشکال ہوتا ہے کہ مسجد میں جب وہ دوہوں کو منع کیا گیا ہے تو فقہ نفی کا جو مفتابی ہی قول ہے راجح قول ہے مضبوط بات ہے اس کی روح سے تو مسجد کی جماعت بھی نہیں ہوگی لیکن ناظرین یہاں ایک دوسرا قائدہ ہے فقہانی عباد ذکر فرمائی ہے کہ حکم حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے یعنی اگر حکمران مسلمان حکمران کوئی ایسا حکم دے دے جو اس خطے میں جو رائج فقہی مذہب ہے اس کی روح سے وہ حکم درست نہ ہو لیکن دوسرے جو فقہی مستند اور معتبر مذاہب ہے چار مذاہب میں سے کسی اور مذہب اور اور قول کے مطابق وہ حکومت کا جو فرمان ہے اور جو قانون ہے وہ درست بنتا ہو تو اس قانون کو شرعان لازم العمل سمجھا جائے گا اور اس قانون میں یہ صلاحیت ہوگئے کہ فقہی اختلاف اس کے سامنے کلادم ہو جائے گا گوئے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے ہی نہیں اور گوئے کہ اس مسئلے میں وہ ایک ہی قول ہے شریعت میں جو کہ قانون جس کے مطابق بنا ہے تو اس اصول کے تحت جب حکمران نے جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی مسجد میں اور حکم بھی دیا کہ اتنی تعداد میں لوگ پڑھیں تو اس کے بعد پھر اس نعام والی جو شرط فقہ حنفی میں تھی وہ ختم ہو گئی اور دوسرے مذاہب میں چونکہ یہ شرط نہیں ہے لہٰذا ان مذاہب کی روح سے یہ قانون شرعی بنا اور اس کے تحت جمعہ پڑھنا بھی شرعی ٹہرا اور درست ٹہرا ناظرین آخر میں میں بات عرص کرو کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن گرم زہر کی نماز پڑھی جائے انفیرادی طور پر تو اس کے وجہ یہ ہے کہ فقہہ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جمعہ کی نماز جب تک نہ ہو مسجد میں تو اس میں گرم جماعت مکروع تحریمی ہے لیکن اگر نماز ہو جائے تب بھی جماعت مکروع تنظیر ہے اللہ مشامی کے عبارات ہے تمام فقہہ کے عبارات ہے جس میں اس بات کے وضاحت ہے کہ اگر جمعہ نکل جائے اور جمعہ پڑھنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے تب بھی گرم انفیرادن پڑھنا مستحب ہے تو جب فقہہ نے یہ بات فرمائی ہے تو بس اسی کو لینا چاہیے اور اس کے علت پر اگر جائے جائے تو اس کے علت یہ بن سکتی ہے کہ جمعہ کے دن جب جماعت ہو رہی ہو کسی بھی جگہ جمعہ کا قیام ہو رہا ہو تو اس کے تقدس کا تقاضی ہے کہ اس سے نہ پہلے جماعت ہو نہ اس کے برابر وقت میں جماعت ہو نہ اس کے بعد کوئی جماعت ہو اگر جماعت کوئی ہو تو ایک ہی ہو جو جمعہ کے لئے ہو یہ جمعہ کے تقدس کا اور شاعر اسلام میں سے ہونے کا تقاضی ہے کہ اس دن کوئی اور نماز با جماعت نہ ہو لہٰذا فقہاں نے جب یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے اور وہ تمام علتیں جن کو آج کل ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ علت چونکہ نہیں ہے لہذا حکم بھی نہیں ہے تو وہ علتیں فقہاں نے تسلیم کر کے ہی یہ حکم بیان فرمایا ہے اور علتیں کہ نہ ہونے کی بات بھی بظاہر درست نہیں معلوم ہو رہی کیونکہ علت یہاں موجود ہے اور وہ ہے جو میں نے عرض کیا اور اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ کسی خاص دلیل کے نفی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکتے اس کے اور دلائل ہوتا ہے جب فقہاں نے تصریح کی ہے تو ہمیں اسی کو ماننا چاہیے اس مزید گہرائی میں جانا کہ یہاں علت ہے نہیں ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا تو اس لئے جمعہ کے دن گر میں ظہر کی نماز انفرادن پڑھی جائے گی یہ ہماری رائے ہے اور اس پر ہمیں شرع صدر ہے باقی جس کو جس مفتی کی بات پر اعتماد ہو تو جیسے کہ میں نے پہلے عارض کیا اس کو مکمل اجازت ہے بے غبار طریقے سے بلا شک و شبہ اور بغیر کسی جہجک کے وہ اس پر عمل کرے انشاءاللہ اس کے عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس آفت میں ہم سب کو سلامتی آتا فرمائے اور اس کے جو فوائد ہے تو وہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں اس سے ہمیں نجاتتہ فرمائے اور پوری امت اسلامیہ بشمول پاکستان بلکہ بالخصوص پاکستان اور پوری امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ عصر و باس نجات دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ